اسلام علیکم کیسے آپ لوگ تو پھر آگئی ایک دے رسپی لے کر آج کی رسپی ہے وہ ہم بنانے جا رہے ہیں چکن سکسٹی فائیو چکن سکسٹی فائیو بنانے میں بھی بہت آسان ہے اور کھانے میں اتنی ہی ٹیسٹی ہے تو چلیے بناتے ہیں چکن سکسٹی فائیو اور آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا مسالہ ہم نے ملائے یہ کچھ ڈرائے مسالے ہیں یہ ہم نے ہاپ ٹیبل سپون بلک پپر لیا ہے ہاپ ٹیبل سپون گرم مسالہ ہاپ ٹیبل سپون یہ بھنا ہوا زیرہ اور مرچ پاوڈر ہے اور ہاپ ٹی سپون نمک ہے یہ سب اسی میں ڈال لیں گے اس کے ساتھ یہ ہم نے ہاپ کپ میجرنگ کپ سے ہاپ کپ ہم نے یہ کون بلال لیا ہے یہ اسی بھی اسی میں ڈالیں گے ہاپ کپ میدہ ہے یہ بھی اسی میں جائے گا کیونکہ یہ بائنڈن کے لئے اس میں ڈالا جاتا ہے اور اس میں دو انڈے ڈالنے جائیں گے یہ 400 گرام ہمارا بول لے چکن ہے اس کو ہم نے کیوب میں کٹ لیا تھا اب ان سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکسنگ بہت اچھی سی کرنا ہے چکن کیوب میں اچھے سے سارا مسالہ اور یہ میدہ اور کان فلا لگ جائے ہم نے اس کو مسالہ مسک کر لیا ہے اب اس میں ہم دو ٹیبل سپون دہی بھی ملا دیں گے دہی بلکل سکھا ہونا چاہیے پانی نہیں ہونا چاہیے یہ تو بیٹر ہمارا پتلا ہو جائے گا اور پھر تلتے وقت اس میں پانی بہت نکلے گا تو بلکل دہی جو ہے ڈرائی ڈالیں اس کو اچھے سے مکس کریں تو ہم تھوڑا ہاتھ لگا کے اچھے سے مک کرتے ہیں یہ ہم نے مکسنگ کر لی اب اس کو ہم دو گھنٹے کے لیے دکھتیں گے دو گھنٹے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارے چکن کو رکھے میں دو گھنٹا پورا ہو گیا ہے اب چلیے اس کو ہم بناتے ہیں یہ کہ کتنا اچھا سار ویرینیٹ ہو گیا ہے چکن اب ہم نے ایک پین رکھا اس میں ہم نے وائل ڈالا کیونکہ یہ چکن ہے اس کو ہمیں دی فرائی کرنا ہے تھوڑا سا تیل گرب ہونے کا ویٹ کرتے ہیں پھر اس پہ ایک کی کر کے چکن ڈالیں گے سارے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے ونہا وہ چپک جائے گا ایک ایک پیس اٹھا اٹھا کے ہمیں ڈالنا ہے پھر اس پہ ساتھ نہیں ہوگا انڈالیں گے اور چکن ہمیں دکھیں ہمارے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اس کی گریوی بناتے ہیں یہ ہم نے ہاپ کٹوری پانی لیا ہے اس پہ ہاپ ٹیبل سپون نمک اور کارٹر سپون لال مرچ یہ دونوں سی میں ڈال دیں گے نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈالنا اب اسی میں تھوڑا سام پھوٹ کلر ملا دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب اگر ہم نے ایک پہن رکھا اس میں دو سے تین ٹیبل سپون کی کاریب تیر ڈالا اس میں ہم نے تھوڑا سا کاریب پتے اور یہ جو ہری میرچ ہم نے کٹ کے رکھی تھی یہ ڈال دیں گے ان کو اچھے سے مکس کریں گے ان کو اچھے سے مکس کریں گے یہ کاریب پتے ہماری ڈرائی والے ہیں اگر آپ کو فریش ملے تو فریش ڈالیں گے اس میں یہ ہاپ ٹیبل سپون کی کاریب دیرہ ہے یہ بھی اسی میں ڈال دیں گے اس میں جو ہم نے یہ پانی بنایا تھا اس کو اسی میں ڈال دیں گے جب یہ اچھے سے بائل ہونے لگے گا پھر اس پہ ہم اپنا چکن جو ہم نے سٹائی کر کے رکھا تھا وہ ہمیں ڈال دیں گے اس کو اسی میں ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے اس کو بلکل ڈرائی کر لیں گے فالی بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے تو یہ دیکھیں ہمارا بہتری گرمہ گرم چکل سکسٹی فائب بن کے ریڈی ہے اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریے گا موسیقا موسیقا موسیقا